اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں نیڈم اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنی چینل پر اور آپ نے بلکل ٹھیک ہی سنا نہ کوکنگ ہے اور نہ ہی اس میں زیادہ انگریڈینس ہیں صرف دو انگریڈینس کے ساتھ آپ یہ میٹھا بنا سکتے ہو اپنی اید سپیشل کر سکتے ہو اپنی اوکیشن سپیشل کر سکتے ہو آپ گفت کے طور پر بھی دے سکتے ہو بچوں کو بھی دے سکتے ہو اور لانچ باکس میں بھی بچوں کو دے سکتے ہو اور یہ بہت ہی زبردست میٹھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا بہت ایزی لگے گا اور میرے ساتھ رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کریں اچھا جب اس میں لگر کے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لے لیے تھے بسکٹس آپ کوئی سب برینڈ کے بسکٹس لے لیں اور اس کو میں نے وائٹ میں بھی لیا ہے اور بلاک میں کے ساتھ لگے اس کے اندر کی کرنی میں وائٹ میں بھی لیا ہے اور بلاک میں بلاک ہے اور اس کو میں میں مکسی میں ڈال apart اس کو میکس کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے بالکل فائن آیا پاؤڈر بنا دی اگر پاؤڈر نہیں بنے آپ سے تو آپ کوئی پاؤڈر نہیں بنا دیں دوبارہ سے اس کو چھاند کے پھر آپ پھر اندر اور پاؤڈر بنان دے میں ایک باول مر مر evolutionary manif دوسرا ایک باول مر بلایک آل ایکس کے باول باول پاؤڈر میں ڈالوں گے دیسی گھی اگر گھی ہے تو ٹھیک ہے ورنے آئل بھی آپ ڈال سکتے ہیں دونوں کو مکس کر دیا ساتھ ہی میں اس میں بلیک والر میں ڈالوں گی دودھ کا ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون دودھ ڈالوں گی دونوں میں ڈالوں گی دودھوں میں سیم کونٹیٹی ہوگی ٹھیک ہے اور اچھے سے اس کو مکس اپ کر لیں اور اچھے سے گون لیں جیسے دیکھیں اس طرح سے اچھی شیپ ہو جائے دونوں کو میں اس طرح سے ہی کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے گی ڈالا تھا ٹو ٹیبل سپون میں اور دودھ ڈالوں گی اگر آپ کو ایسے لگے کہ یہ تھوڑا سا ہار ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون اور دودھ ڈال کے اس کو اچھے سے نارمل آپ جیسے آٹا گھونتے اس طرح کر دیں ٹھیک ہے نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ زیادہ سوفٹ ہو زیادہ سوفٹ ہوں گے تو یہ بنیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بٹر پیپل لے لیا تھا اور اس کو بٹر پیپل کے میں ایک تر دون بیچ میں رکھ دوں گی اور اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ کے اس کو بیل لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے بیل لیا اس کو اور نہ زیادہ موٹا بیلنے نہ زیادہ پتلا بیلنے اور بلیک والی کو میں اسی کے سائز کے اکورڈنگ میں اس طرح سے تھوڑا سا راؤنڈ شیف میں لمبائی میں کر دوں گے پھر اس کو بٹر پیپر کے ساتھ ہی میں اس کو رول کروں گی ساتھ میں بٹر پیپر ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہٹاتے بھی جائیں گی جس طرح میں کر رہ اور اساتھ ساتھ ہٹاتی بھی جانیوں بٹر پیپر ٹھیک ہے اس طرح سے رول کر دیا ساتھ ہٹاتے گئی رول کر دیا ساتھ ساتھ ہٹاتے ہٹاتی گئی ٹھیک ہے پھر اس کو رول کرنے کے ساتھ یہ رول ہو گیا نا اب اس کو میں لے بٹر پیپر کے ساتھ ہی میں رول کرتے کرتے یہ اس کو میں فائل پیپر میں کنورٹ کر دوں گی رول کرتے کرتے ہی اس کو فائل پیپر میں کنورٹ کر دوں کیونکہ اس کو اچھے space بن جائے گی اور ہمیں اس کو جو انا خلی کرنا ہے تو یہ اچھی رون ٹیمپریچر میں آکے پھر ہم سے cutting cutting کریں گے دیکھیں اچھے سے اس کا shape لانے کے لیے ہم فائل پیپر میں اس کو ڈال دیں گے اس طرح سے بہت زبردست شیپ اس کا آجائے گا سائیڈوں میں جو ہے نا ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے ٹوفی کی طرح رول کر دیں گے تاکہ اس کے جو سائیڈ کی شیپ ہے نا وہ بھی اچھے سے اڈجیسٹ سا ہو سکے یہ دیکھیں اس طرح سے میں کر دوں گی سائیڈ سے اور رول بھی کر دیں گے پھر اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی فریج میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جب اس کو دیکھنی ٹوفی کی طرح بہت زبردست ہے اس سے لوک آجائے گی اس طرح ہم لوگ اس کی میٹھا بہت زبردست بنتا ہے آپ ضرور اس کو فرائی کریے گا یہ شگر والو کے لیے بھی اچھا ہے اور وداود شگر والو کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اس میں ہم چینی کا تستعمال کری نہیں رہیں ٹھیک ہے میں نے یہ نکال دیا تھوڑ دیر ایک گھنٹا فریز کر کے میں نے اس کو نکال دیا تھا اور اس کی کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں لک کتنی دیکھیں لک کتنی پیاری لگ رہی اس کی تو آئی ہوف آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو ضرور اس میں کمنٹ کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور سپورٹ کریں چینل کو کیونکہ اسی طرح سے میں نیو نیو ریسپی آپ کے لیے لے کر آتی ہوں تو آئی ہوف آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور اچھے لگی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کہ اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجد اجازت اللہ حافظ